ماشاءاللہ جی گوپا پھر کب رکھنا ہے جب بن جائے گا نہیں وہ تو بننا پڑا ہے نا وہ کہتا ہے تار اوپر لگانی ہے نا ابھی اس کا بنا رہا ہے صحیح ہمارے یہ ماشاءاللہ کہ اب جب آئے گا اٹھا کے رکھ دے گا اپنا کام سے اوپر دے گا السلام علیکم السلام کیا علیکم کیا علیکم السلام کیا علیکم کیا علیکم الحمدللہ طبیعیت کیسی ہے دیکھتا رہے اور ادھر آ چکے ہیں کچن میں نادیا بنا رہی ہے جی ناشتہ صبح صبح ہاں جی بردست مزہ آنے والا ہے آج مزہ آپ نے رات کہا تھا کہ صبح جو اینا ساتھ بنانے ہیں ادھر دھوپ ہوتی ہے اس جگہ پہ تقریبا ہمارے ہاں گھر میں نا دو اڈائی گھنٹے دھوپ رہتی ہے بات اس کے بعد جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیا علیکم امید کرتا ہوں صاحب ٹھیک ٹھاک کے فیڈ فارٹ ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کی دونگ سے ویلوگ جی ہمارا چکا ہے سٹارڈ ویلوگ سٹارڈ کرنے سے پہلے میری تمام بہن بہن بھائیوں سے چھوٹی سے روکیسٹ ہوتی ہے جو چینل پر نیو آتے ہیں چینل کو کارلنجی سسکرائیب لیک شیئر اس کے بعد چلتے ہیں ویلوگ کی طرح پاچکا آپ کو دکھاتے ہیں ویلوگ اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی رہے ہیں ہمیں شانستے مسکراتے رہے ہیں جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفای کامل عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک سالے اولاد عطا فرمائے جو پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے الحمدللہ جی صبح صبح کا ٹیم ہے سورج جو ہے وہ نکل آیا ہے دھوپ جو ہے وہ آ چکی ہے کیونکہ جیسے آپ تو وہاں بہن بھائی جانتے ہیں دو تین دن سے الحمدللہ الحمدللہ دھوپ جو ہے وہ نکلی ہوئی ہوتی ہے تو بالکل دیکھیں پیچھے سے دھوپ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور سامنے جو ہے نا سورج ہے اور ادھر آ چکے ہیں کچھن میں نادیا بنا رہی ہے جی ناشتہ صبح صبح بن گیا بس یہی لاسٹ روٹی تھی اچھا ساگ بنایا کہ نہیں بنایا ساگ بنا رکھتا ہے آج تب سے ناشتہ کریں گے ڈٹ کے آج ساگ کے ساتھ ناشتہ کریں گے کیونکہ ساتھ پوری جو ہے نا ہم ساگ بناتے رہے ہیں ابھی پانی کھڑا ہے ابھی بھی کھڑا ہے ابھی بھی اس کے اندر نا پانی ہے اس کو مزید جو ہے نا پھر اس جل پہ چاڑنا پڑے گا آج جال رہی ہے نا لکری بجھاؤں گی نہیں پھر اوپر چڑھا دینا پھر اس کا پانی جو بلکل خوشک ہو جائے گا اور اچھا کیسا بنا میٹھا ہے یا کڑوا ہے آپ نے تو چیک کیا ہوگا مزے کا بنا ہوا ہے آج یہ کرتے ہیں ساگ کے ساتھ ناشتہ کیونکہ ساگ اور گھی والی روٹی زبردست مزہ آنے والا ہے آج مزہ آپ نے رات کہا ساگ بنانا ہے ناشتے کے چین میں نے کہا چلے ٹھیک ہے پھر صبح جیسے ہی میں اٹھی تو پہلے چائے بنا لی پھر اس کے بعد آٹھا گھنڈا آٹھا گھنڈے کے بعد جائے نہ میں نے ساگ بنایا ساگ بنا کے پھر روٹیا بنانا شروع کرتی اچھا پھر دھوپ کیسے لگتی ہے ابھی مجھ تک دھوپ پہنچی نہیں ہے نہیں آگ پہ بیٹھی ہو نا آگ پہ بیٹھی ہو میرے پاس کونسی دھوپ ہے وہ سورج تھوڑا تھوڑا سا ماتھے پہ آ رہا ہے اور آگے سامنے گیڈ آئیے دیکھیں گیڈ کے آگے چھپا ہوا ہے تو دھوپ ہوتی ہے اس جگہ پہ تقریبا ہمارے ہاں گھر میں نا دو اڈائی گھنٹے دھوپ رہتی ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ سورج جو ہے نا ہو چھپ جاتا ہے ادھر پڑتی کے ساتھ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ کہاں سے دھوئے نکال یہ سلنٹر چال رہا ہے کیا نہیں یہ دیکھیں یہ ویپر نکال رہی ہے چلو جی ٹرین آنے والی ہے ٹرین آنے والی ہے شور کا شرابہ کرے گی کیا کہا کیا کہا تڑکہ لگائیں گے تو پھر کھائیں گے پہلے لگایا تھا نا میں نے توالیدہ تڑکہ لگا کے کھانا ہوتا ہے جلدی جلدی سے بناو تڑکہ لگاؤ پھر اس کے بعد نا ہم کرتے ہیں ناشتہ آپ نے کار لیا ناشتہ نا نہیں نہیں آپ جلدی کار لیتی تھی نا میرے سے باقی بچے سکول آج جی واسیم اور مسفرہ کا سکول جو ہے وہ کھول گیا ہے آج وہ چلے گئے ہیں سکول باقی جو ہے نا ہاجرہ گھوم رہی ہے ہاجرہ کا سکول کھولنا چاہیے کل کھول جائے گا آہ کل سکول جا رہی ہوگی پھر اکیلا ابراہیم پچے گا آہ جاؤ گے سکول چلو جی ابھی ٹرین آگی ہے جی ٹرین شور کار رہی ہے ماشااللہ جی تڑکہ جو ہے وہ لگ چکا ہے ابھی دوبارہ سے پتیلی جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے چول پہ پتیلی نہیں بڑھلکے بڑا بڑا پتیلہ بہت بڑا پتیلہ چول کے اوپر پہنچ چکا ہے اور اس کا پانی جو ہے نا ہم نے کرنا ہے خوشک ہاں پانی رہ جائے تو پھر خراب ہو جاتا ہے تو ساک کو تڑکہ لگ چکا ہے جی جس بہن بھائی نے بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کرنا ہے جی ویلکم بسم اللہ وہ آ سکتے ہیں کیونکہ ہم کر رہے ہیں ناشتہ اور ہم بیٹھیں گے ادھر ڈھوپ پہ کھٹڑی پہ چھوٹی کھٹڑی پہ بیٹھیں ادھر ڈھوپ ہے ادھر ڈھوپ نہیں ہے آپ ہاتھ ڈھوکے آ جاؤ صحیح ہے چلتے ہیں جی کھٹڑی کو دھوپ پہ آپ رکھیں یہ دھوپ پہ تو ہے اوپر کپڑے ہیں چلو دیکھتے ہیں اس کی جگہ جی بناتے ہیں وہ ادھر ڈھوپ ہے وہ دیکھیں سامنے نا تھوڑی سی ڈھوپ نظر آ رہی ہوگی یہ والی کیونکہ سورہ تو نکلا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ امارت کی وجہ سے نا ادھر ڈھوپ نہیں آتی ہے تو اس کو ادھر لے جاتے ہیں ڈھوپ پہ پھر کرتے ہیں ناشتہ الحمدللہ جی ڈھوپ کے اوپر پہنچ چکے ہیں ابھی نادیا لے کے آ رہی یہ ناشتہ پھر کرتے ہیں ناشتہ تو ایک ساتھ بیٹھ کر یہ ادھر رکھ دیں یہ جو ہے ادھر رکھ دیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور ادھر گھی والا سوگ واو کیا بات ہے ابھی پانی لے کر آئے گی پانی تھنڈا ہے موٹر چلا لو تازہ نکال کے بھار لو گرم گرم پانی تازہ کیونکہ تھنڈ کا موسم ہے نا ابھی جی موٹر چل گئی ہے اور پانی جو ہے نا وہ بھار رہی ہے چیک کرنا جسٹم گرم آ جائے پھر بھار لینا تازہ تازہ پانی نا الحمدللہ جی ناشتہ وغیرہ جو ہے وہ کار لیا ہے ابھی آ چکی ہے جی میری چائے گرم ہے دھوں ہے نکال رہی ہے ابھی ابھی گرم کر کے لیا ہے چلو ادھر رکھ دیں جس نے جی چائے پینی ہے وہ آ سکتا ہے ناشتہ کرنے کے لیے تو آپ آئے نہیں ہو چائے پینی ہے تو بسم اللہ کا ویلکم آج ہے چیڑے میڑے کیا کر رہے ہو کیا کھیل رہے ہو مردلہ دین کے بلو ری ہے آپ کا ماتھا ہے اچھا ڈھوپ پہ دھوپ پہ تھانڈ ہے نا سردیاں ہیں وہ چار پہی لے کے آ رہی ہے کیدہ ڈالنی ہے ایدھا ڈالوں گی اس جگہ پہ ایدھا چاہاں ہے کیسے ڈال رہی ہو ایسے ڈالنا تھا آپ ایسے ڈالتی ہو میں تو ایسے نہیں ڈالتا اچھا ڈیوار گرم ہوتی ہے ایٹیں تھنڈی ہوتی ہیں میں نہیں بیٹھنے والا ہا کہ آپ کے لئے میں نہیں بیٹھنے والا ہاں ہاں ہم جو ہنا بٹھنے والا نہیں ہے ہم سہر سپٹا کریں گے گھل میں آپ کے آپ کی طرح نہیں ہے بہت جب window میں صحیح ہے تو آپ سہر سپٹا کریں ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں کرو کام آپ کو کس نے منع کیا کرو وہی کوئں بات ہے وہی کہاب کیا کہ آپ جو ہن آسیر سے پٹھے کرتے ہو ہم ہیں کرو کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو ساگ کو بھی اُبالو اس کا پانی ختم کرو جل گئی ہے ابھی جی چلتی ہیں بہر کی طرف بہر کا کچھ جو دیکھتے ہیں ہاں بہر جو ہے نا بہت پیاری دھوپ لگ رہی ہے ہاں دھوپ پر کہلو دھوپ پر ماشاءاللہ جی زبردست دو تین دن سے الحمدللہ سورج جو ہے وہ نکل آتا ہے اور دھوپ جو ہے وہ لگوا لیتی ہے اور ادھر چلتی ہیں ادھر چل کے دیکھتے ہیں کچھ آوازیں آ رہی ہیں کہ لگتا ہے مجھے مستری بھائی جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں تو وہ کر رہے ہیں اس گوپے کا کام یہ دیکھیں اوپر سے نا ایک وار ہم نے لگوانا تھا ادھر اوپر وہ جو ہے نا لگتا ہے وہ سورج ہے ہاں جی اب سردی ہے نہیں نہیں ہے نا دھوپ نکل آئی ہے نا دھوپ نکل آئے تو سردی کہاں ہوتی ہے سردی بھاگ جاتی ہے کہاں چاہاں ہے یہ آئی ہے ہاں ادھر چاہاں ہے نا ادھر تو نہیں ہے ادھر دھوپ ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام کیا آلے طبیعہ سیت کیسی ہے ملزے ہیں آپ سنائے زبردست ہے زبردست ہے آگے ہیں بیٹھیں نہیں بیٹھتے نہیں ہیں ہم سیر سے پٹک آ رہے ہیں بیٹھ جاؤ کیا دیکھیں کیسا کیسا موسم بنا ہوئے دیکھیں بلکل صاف ہے یہ دیکھیں بلکل نیل آسمان نیل آسمان ہے دھوپ ہے آپ بھی دھوپ لگوا رہے تھے ہمارے گھر میں دھوپ نہیں ہے کیوں ادھر نہیں آتی دھوپ میرے گھر میں آتی ہے لیکن ابھی پہنچنے والے ہیں وہ دیکھوں آ جائے گی پھر سارا دن بیٹھتی ہے فیلحال نہیں ہے فیلحال ادھر بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر دھوپ لگتی ہے صحیح صحیح اور ابو جان بھی بیٹھے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام کیا آلے جی الحمدللہ طبیعہ سیت کیسی ہے بہتر ہے دھوپ لگوا رہے ہو انشاءاللہ سونے نے رحمت کی کی ہے سورج نکلایا ہے ہاں جی دو تین دن سے سورج جو ہے نا وہ آ جاتا ہے الحمدللہ تو دھوپ جو ہے نا وہ کچھ انسان کو دھوپ لگ جاوے نا پھر صحیح ہوتا ہے کافی جو ہے نا مجھے میسج کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ دھوپ وغیرہ جو ہے نا ہمارے ہاں بھیج دو میں نے کہا اللہ پاک آپ کو دے گا دھوپ ہاں میں نے کہا یہ ہمارا کام تو نہیں ہے کہ ہم بھیج دیں یہ اللہ پاک کا کام ہے اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک جو ہے نا آپ کو دھوپ بھی دے گا اور اور ادھر چلتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو سکول نہیں گئے سکول کھول گئے ہیں آپ نہیں گئے کال جاؤ گے آج کیوں نہیں گئے آج چھٹی ہے کیا ادھر جی ماشاءاللہ صفائی وغیرہ کا کام ہوکے ہیں السلام علیکم ملہم استاذ عید کیا آرہے ہیں کافی عرصے کے بعد نظر آئے ہیں آپ نے بھلائی نہیں مجھے میں مجھے بہت یاد کریں گے ہم حاضر ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ جی بنشے صاحب کیا آرہے ہیں طبیعت صحت کیسی ہیں ماشاءاللہ آج وہ وغیرہ لگوایا جا رہا ہے استاذ یہ پکا وغیرہ لگانا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہی سارا گوپاک کھڑنا ہے کھڑا ادھر ہوگا وہ ادھر اس کے ساتھ ہی لگے گا نا وہ اس کے جو ڈنٹے ہیں یہ سپورٹ یہ ہی ہوگی نا ایٹ ماشاءاللہ جی آج جو ہے نا یہ والا کام بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے بس تھوڑا سا رہتا ہے بھائی یہ ہی ایک وار ہی لگانا تھا نا اور کیسا ہے موسم پھر بہت اچھا ہے نا ایسے ہی ہو بس دو تین دن سے ایسے ہی ہے الحمدللہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے جی آج کچھ زیادہ ہی تھا آج کچھ زیادہ ہے کیونکہ بالکل موسم جو ہے وہ کلیر ہے اور دھوپ جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست اور وی اے پی دیکھیں آپ میں نے کچھ نہیں پہنا ہوا ہے صرف کمیز ہے نیچے ایک بنین ہے اور جیسے جرسیاں وغیرہ اپر وغیرہ وہ چیزیں پہنٹے تھے وہ ساری کی ساری نہ ختم جیسے دھوپ نکلی سب کی سب میں نے رکھ دیئے ہیں تو یہ بھی اللہ پاک کا خاص کرم ہے جی اور ادھر جو ہے نا یہ دیکھیں یہ گمبلے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں ادھر سے ایک گمبلہ مجھے اٹھانا پڑے گا کیونکہ وہ جو ہے نا میرا ایک گمبلہ ٹوٹ گیا ہے تو ادھر سے ایک اٹھا کے نا وہ پودے جو ہے نا میرے ایک پودہ جو ہے نا وہ خراب ہو رہا ہے تو اس کو کھاڑ کے اس میں ڈال دیں گے کیسے آپ نے مشورہ ضرور دینا ہے اگر آپ کہیں گے تو پھر اٹھا لیں گے اگر آپ نہیں کہیں گے تو پھر نہیں اٹھائیں گے کیونکہ ایک گمبلہ جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے ہمارا جیسے میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ وہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اوپر سے ایٹ گری تو وہ ٹوٹ گیا ہے ایک سیڈ چاہ نا تو دیکھیں گے الحمدللہ کالوالی یہ لکر جو نے انہوں نے چرائی کی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری اور اس کچن وغیرہ کا ساری صفائی جو ہے اوکے ہو چکی ہے اور منشی صاحب کو آج کے ٹیم کام دیا تھا احمد بھائی نا کہ یہ والے نا یہ جتنے بھی دروازے ہیں نا یہ ان کو نا اچھی طرح سے دھولائی کر دیں یہ ٹی آر وغیرہ بھی سب کچھ صاف ہو جائے گا پھر وہ کہتے ہیں ان کو نا پینڈ کریں گے تو اس کو پینڈ ہو جائے گا یہ بہت ببرداست ہو جائے گا اور ادھر جی یہ پودے وغیرہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور اس سیڈ پہ بھی تلہ وغیرہ بھی ماشاءاللہ بھی ہو رہا ہے جیسے تھوڑی سردیاں ہیں نا تھوڑا موسم چینچ ہوگا تو یہ بالکل سبز سبز ہو جائے گا ابھی اسٹارڈ اسٹارڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہو جائے گا سبز سبز آپ کو نظر آرہا ہوگا بس تھوڑے عرصے کے بانے جیسے یہ دھوپ وغیرہ دو چار دن لگے گی نا تو پانی وغیرہ ان کو لگائیں گے یہ بالکل ہو جائے گا اور ادھر دیکھیں یہ کانٹے والی پتنی کون سی بوٹی ہے یہ کانٹے ہیں اس کے اوپر سارے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ویری گوڈ اور پھول وغیرہ ادھر سے جا دیے گئے ہیں پہلے نا یہ اوپر رکھے ہوتے تھے میں ادھر سے دکھا دیتا تھا لیکن ابھی جو ہے نا یہ دیکھیں یہ ادھر انہوں نے لگا دیئے ہیں اس سیڈ پہ اور ادھر میرے سامنے نا رات کو کنگ بھی کرتے رہے ہیں یہ دیکھیں واہ جی واہ مٹکے وغیرہ سالہ کچھ ادھر ادھر رکھا ہوا ہے چلتے ہیں جی چال کے دیکھتے ہیں اور باقی بھی آپ کے ساتھ ویڈیو انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے ادھر چال رہی ہے جی چاہے احمد بھائی پی رہے ہیں چاہے اور یہ وار وغیرہ مکمل ہو گیا مکمل ہو گیا ماشاءاللہ جی گوپہ پھر کب رکھنا ہے ج 냄 apar لگا نہیںٕ وہ کہتا ہے تار اوپر لگانی ہے ابھی وہ وہاں لگنا نہیں ہے اس个 کانے کے کانے کی وہاں خدمت نہیں ہے وہبٹی جو لگا رہے تھے بٹی مکمل ہیں بٹی مکمل ہے وہ کہتا تھا اس میں کانے کا تھوڑا ڈیزینڈ بنانا ہے اور اوپر رکھے جائیں گے وہ تار کہتا ہے اوپر لگائیں گے اے نیچے پھر وہ کہتا ہے یہ پھر تیس چالیس بندہ تارے اٹھایا جائے گا کیونکہ وہ طرف سے ہاتھ نہیں آتا نا کہیں سے ابھی تو وہ ہاتھ جہاں سے ابھی بانستے پکڑ لے آئیں گے ابھی اس کو بلائیں گے تو ابھی وہ اور جگہ بنا رہے ہیں میرے دوست کا گوپہ بنا رہے ہیں وہ اچھا میرے دوست نے کہا مجھے جلدی آپ سے زیادہ میں نے کہا بنواؤ تو ابھی اس کا بنا رہا ہے صحیح 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 چلو جی دیکھتے ہیں رات ادھر ککن کر رہے تھے ابھی بھی ادھر دوپہر کا کھانا ابھی ادھر بنانا ہے یہ میں روز پھول وغیرہ دکھاتا تھا اوپر رکھے ہوتے تھے آج صبح جو میں نے کامرا کھولا نہیں تھا سامنے ابھی تھوڑے پھول اور لینے جو جگہ یہ بچی ہوئی ہے نا جہاں پہ مکمل پھر زیادہ پیارے لگے ہیں ایک دو تین چار 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 اور لینے ہیں صحیح ہے نہیں ایک دو تین لینے ہیں بس آگا نہیں لگے جا نہیں دو ادھر لگے گے ایک ایک دو تین چار پانچ خانے اس کے ہیں پانچ اس کے ہوں گے اس کے زیادہ پانچ چھ سات آٹھ نو دس دیارہ بارہ تیرہ چودہ ٹوٹل چودہ لگیں گے پھر ادھر کیا لگا ہوگے ہے اس پر ادھر کچھ نہیں وہ ایسے رہے گا ادھر پیٹ وغیرہ کریں گے ابھی اس میں چلے بھی نہیں بنے چلے بھی بنانے ایک کچھن چالو ہو گیا جیسے میں نے آپ کو دکھایا اور دوسرا کچھن ابھی ایسے رکھا ہے اس کے جگہ اوپر علماری والی زبردست ہے اس میں چلے بنائیں گے دو چلے تقریباً بنائیں گے دو یا تین تو پھر اس کو جب چالو اس کو پیٹ کر دیں گے علماری کو وی آئی پی ناغ روگن کر کے نا پھر خوبصورت لگی صحیح ہو گیا ماشاءاللہ جی کام وغیرہ جن افسار نے ادھر سے ختم کر دیا ابھی سمان وغیرہ سفری کر کے نا آگیا جا رہا ہے دوسرے کام پر جا رہا ہے ابھی چلتے ہیں جی لیتے ہیں مسالہ ہم نے لینا ہے صرف مسالہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا ہے جناب کیلے کا کیا ریٹ ہے سر کنوں ہے کنوں ہے کنوں ہے کنوں ہے کنوں تو نہیں کھانے ہوگا ہوتا ہے اس میں کنوں ہونا چاہیے نہیں سردیوں میں کھاتے ہیں یا آج تو کال تو تو ایسے دھوپ ہوتی ہے چلو ایسا کر دو پھر اپنا مجھے مثالہ دے دو پچاس روپے کا ماشاءاللہ جی زندگی میں پہلے بار دیکھا ہے چاہے کے ساتھ بھی کیلے چاہے کے ساتھ کیلے انسان کون کھاتا ہے چاہے ہمارا ڈیو لائسٹائل ہے چاہے پینے کا طریقہ کھانے کا طریقہ ہے اچھا اب وہ کیا پتا ہے یہ چاہے کے ساتھ کیلے نقصان دیتے ہیں کوئی نقصان دیتے ہیں آج میں اپنے بھی لوگ میں چاہے بناؤں گا ایرانی چاہے ایرانی چاہے بنانے کے بعد ساتھ میں میٹھا کاؤں گا اچھا ہو جائے گا چلو جی اور ادھر بابی اسلام علیکم اللہ علیکم السلام کیسی ہے طبیعہ سیاتھ ہے الحمدللہ ٹھیک ہے پہنچ گئے واپس گھار الحمدللہ پہنچ گئے اپنا سنو ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بچے بچے صاحب ٹھیک ہیں الحمدللہ زبردست جہتر گئے تھے ادھر والے صاحب ٹھیک تھے صاحب ٹھیک تھے دعا سلام دے رہے تھے علیکم السلام تو ادھر آج آج تک بھی دھوپ نہیں نکلی دھوپ ہے پھر جب ہماری ویڈیو دیکھتی ہے پھر کہتے ہیں تھوڑی سی دھوپ بھیج دو میں نے کہا یہ اللہ پاک کا کام ہے ہمارا تو نہیں ہے ہمارا کام ہے تو ہمارے سب کہا دیتے یہ اللہ پاک کا کام ہے وہ دھوپ دے یا نہ دے لیکن میں نے کہا اللہ پاک سے نا دعا شوا کرو انشاءاللہ تھوڑی سی بارش آئی تھی اور دھوپ جو ہے نا وہ نہیں بارش تو ادھر بھی ہوئی تھی ماری موٹی جیسے ادھر ہوئی ہے لیکن ادھر جو ہے نا کل تو نہیں نکلی تھی دھوپ آج کا پتہ نہیں ہے آج پھر ویڈیو آئے گی تو دیکھیں گے نا دھوپ آیا کا نہیں ہے چلو جی اللہ پاک بہتری کرے جی ادھر آیا سے چکا شکر لگایا ہے تو ادھر کے لے اور چاہے چال رہی تھی نہیں ہم نے نہیں پینی ہم نے ناشتہ کیا ہے کے لے نہیں اس ماسم میں ہوتے ہیں اصل میں کینو کیونکہ وہ سبزی اللہ لے کر نہیں آیا تھا تو کیلے ہم نے بابو ابراہیم لے گیا بس یہ بھی بچے لے کر آئے ہیں احسان صاحب جو ہے نا مارا پوزی دیا ہے کیونکہ اس ماسم میں کینو چلتا ہے کیلے نہیں چلتا ہے دھوپ ہو تھوڑی تھوڑی جیسے دھوپ ہے دھوپ لگوا دھوپ پہ بیٹھ کر کینو نمک لگا کے کھاو آیا ہے کیا مزہ آتا ہے لیکن وہ ادھر ملتا نہیں ہے یہ تو پھر چوک پویں انسان جائے ادھر سے لے آئے چلتا ہے تو پھر کام چلے گا تو آپ چلے جائیں لے آئے ہیں کون سا دور ہے تیم نہیں جب انسان چوک پہ چلا جاتا ہے دو گھنٹے ویٹ ختم دو گھنٹے میں انسان پتہ نہیں ویڈیو پوری کھا لیتا ہے جب سے میل چلی ہے نا رش ہوتا ہے جانا پڑے نہیں ویسے بھی جانا پڑے ادھر سے جاؤ پھر ادھر پھر ٹیم ویسٹ ہوتا ہے کافی کالا میری بھائی دکھا دے گئی تھی تو وہ کام کراتے شام ہو گئی بن گئی تھی بن گئی تھی خرچت ہزار کھن لگ گیا میں بچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن انہوں نے ہزار ٹی کا لگا دیا اچھا اچھا یہ مہیو دن بھائی لے چلا تر آپ کو محسوس ہوا تھا ہاں بھائی آپ چلا تر آپ کو محسوس ہوا تھا بھائی بھائی کا کیا فارڈ ہے وہ بچھلا وہ ہی ہے وہ ہے شاک شاکوں کا شاکوں کا اور دوسرا وہ کے ساتھ لنسر بھی ٹچ ہوتا ہے نہیں وہ وہ تو بن گیا نا وہ تو میں نے خود ایسے پاؤں دے کے تھوڑا زور دیا وہ تو چھوڑ گیا نا چھوڑ گیا لیکن وہ شاکوں کا کا میں نے کہا گریز کرانے مجھے 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 نے کہا گریز کرانے جیسے کھولا سی پرینک ٹوٹے پڑے تھے پھر انہوں نے کہا کہ یہ نیو ڈالوا دا میں نے کہا چلو نیو ڈال دا دونوں سی پرینک ڈالوا کے ابھی اوکے کار دیا ہے ہزار کا خرچہ تو لے گئی ہے لیکن اوکے ہو گئی ہے میں نے یہاں لینی ہے بھائی کو بھائی کو لینی ہے چلو منٹی لگتی ہے شروضہ میں لے ہیں میں تو ادھر سے ہی لے کے آئے تھا میں نے سیڈی لینے ڈالیا یا وان ٹو فائی لینے نہیں چھین کوئی بھی نہیں لیتا جو جاگر آپ کے دکھے لکھے ہیں قسمت میں لکھا تو وہ تو پھر آپ چینہ والا بوتھا بھی لے لیں وہ بھی چین لیں گے میں چلا ہوں کا کہتے ہیں اپریشن کا مریض وان ٹو فائی تو صحیح ہے نا نہیں وہ دھکے بہت لگاتا ہے اتنی بندے کو نا سارے تانکے شاکے چھوڑ دے گا ماشاءاللہ جی الحمدللہ ابھی پہنچ چکے ہیں جی اپنے گھر پہلے گئے تھے اسگر بھائی والوں کی چھات پہ سب جو ہے وہاں پر بیٹھ رہے ہیں اور اب چل کے دیکھتے ہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ صفائی وغیرہ جو ہے نا وہ لگتا ہے ہو رہی ہے یہ دیکھیں سہین کی بالکلو کے صفائی ہو گئی ہے ادھر تھوڑا کچھلا رکھا ہے یہ بھی اٹھانے والا ہے اور باقی لگتا ہے کچھن واری سہین پہ نا وہ جھاڑو لگا رہی ہے تو ادھر چل کے دیکھتے ہیں ہاں جی حجرہ کیا کار رہی ہو کھیل رہی ہو ماشاءاللہ جی اور ادھر جھاڑو لگا جھاڑو لگا رہی ہو صفائی کا کام شروع ہے شروع ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہو چکا ہے صرف یہ کچھن میں رہتا تھا تھا تھوڑا تھا اچھا آپ نے کہا یہ کچھن واری سفائی کر لوں ابھی جی ہو رہی ہے کچھن کے صفائی اور ہمارا ساگ جو ہے نا ابھی پانی خوشک ہو گیا اس کا پانی وغیرہ جو ہے نا وہ خوشک ہو گیا ہے ماشاءاللہ زبردار اور ویڈیو بھی ہماری یہی پر مکمل ہوتی ہے امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو جو آپ کو پسند ہے جو پسند ہے ویڈیو کو شیئر لے کر دے اور چینل کو بھی سسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کا نیکس لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد ساب بھائی زندہ باد اللہ حافظ بھائی تاٹا